کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو بقاعدہ اب ٹھینگا دکھا دی ہے اور دیوالی سے پہلے انہوں نے نرندر موڈی کو اتنا بڑا توفہ دے دی ہے بلکل بھی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ جو حصہ پاکستان کے اندر ہے گلگت بلکستان کا اس کو بھی اس نے الگ کر دیا اور اس طرح انڈیا جو ہے وہ اس وقت خوشی کے شادیانیں بج رہے ہیں بہت بری خبر آئی ہے بری خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو بقاعدہ اب ٹھینگا دکھا دی ہے اور دیوالی سے پہلے انہوں نے نرندر موڈی کو اتنا بڑا توفہ دے دی ہے کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے جو پچھلے بہتر سال کے تعلقات ہیں وہ کھٹیاں میں پڑ گئے ہیں اور اب پاکستان کو کم از کم اپنے ہر تعلق پہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس پہ نظر سانی کرنی پڑے گی چاہے پاکستانیوں کو اس کی تکلیف ہو یا تکلیف اٹھانی پڑے اس کی وجہ سے جتنی بھی پاکستانی فورسز ہیں ان کو سعودی عربیہ سے بھیج دیا جائے گا واپس اور ان کی جگہ اسرائیلی افواج لے لیں گی وہ ایسے انڈیا نے بھی آفر کر دیا ان کو کہ ان کے بھی لیں وہ چاہے ہائی پروفائل جنرلز ہوں جیسے جنرل راہیل شریف ہیں یا ہمارے وہاں پہ گلف میں مزدور کام کرنے والے ہیں ان سب کی اب ملازمتیں اور مستقبل جو ہیں وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو سی پیک سے الگ کرنے کے لیے چائنہ سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کو اب سبق سکھایا جائے گا اور سب سے پہلے مار جو ہے پاکستان کو فورن ریمیٹنس کی پڑے گی اگر گلف سے پاکستانیوں کو پیک اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو تیل دینا ہے یا نہیں دینا بھلے وہ ایران سے لے کہیں اور سے لے لیکن اس کی جو نارمل کی زندگی ہے اس میں درادے ڈالنی ہے جو بائیڈن نے جہاں سعودی ریبیا کے متعلقے کا وہاں یو اے ای کے حوالے سے انہوں نے ٹالرنٹ رہنے کی بات کی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے کئی ویڈیو سے بتا چکا ہوں کہ یو ای جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پورے میڈلیز کو لیڈ کرے گا اور خطے میں محمد بن زاید کا جو ویژن ہے وہی اب کام آ رہا ہے اور کیونکہ دو سال پہلے انہوں نے جو ایک منسٹری آف ٹالرنس بنائی تھی اس منسٹری کا بڑی قلیدی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس کی وجہ سے یو اے ای جو ہے وہ انڈرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت رسپونسبل اور امپورٹنٹ رول اپلے کرنا شروع ہو گیا لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر میرے پاس ہے کہ اسرائیلی مساد مساد جیسے سی آئی اے ہے جیسے آئی اے ہے جیسے روہ اسرائیل کی جو فورس ہے سیکیورٹی فورس اس کا نام مساد ہے مساد کے جو چیف ہے یوسی کوہن انہوں نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی ریبیا اور دیگر بائیس عرب ممالک جو ہے نومبر میں امریکن انتخابات کے نتائج کے بعد اسرائیل سے بھرپور قسم کے تعلقات قائم کر لیں گے تعلقات ان کے ابھی بھی ہیں لیکن تب سفارتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے اور ایک دوسرے ممالک میں یعنی اسرائیل ان ممالک میں اور وہ اسرائیل کے اندر اپنی اپنی متعلقہ سفارت خانے بھی کھول لیں گے اور ایمزیز بھی کھول لیں گے لیکن انہوں نے کہا ہے اس میں تین ملک شامل نہیں ہوں گے جن میں ایران قطر اور پاکستان شامل ہیں اس کے متعلق مساد کے چیفہ کہنا ہے کہ یہ تین ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کی حیثیت کو ماننے سے انکاری ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے لیکن سعودی عربیہ نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایک بہت بڑا توفہ دے دیا دیوالی سے ایک دن پہلے دو دن پہلے نرندر مودی کو کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں بیس ریال کا ایک نیا نوٹ چاری کیا گیا یہ نوٹ آپ کو میں آپ کی سکرین پر دکھاتا ہوں اس کے آپ بیک پر دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کا ایک نقشہ بنا ہوئے جو ایٹلس آتھ ورلڈ ہے وہ پوری دنیا کے اس میں نقشہ بنا ہوئے اور خاص طور پر گلگت بلتستان کو پاکستان سے الہیدہ کر کے حصہ دکھایا گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ دن پہلے جو پانچ اگست کو پاکستان نے ایک نیا نقشہ نکالا تھا اس کو سعودی عربیہ نے آج افیشلی ماننے سے انکار کر دیا اور سعودی عربیہ پاکستان کے دیئے نقشہ پہ بلکل بھی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ جو حصہ پاکستان کے اندر ہے گلگت بلتستان کا اس کو بھی اس نے الگ کر دیا اور اس طرح انڈیا جو ہے وہ اس وقت خوشی کے شادیانیں بج رہے ہیں وہاں پہ یہ بہت بڑی جیت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا سب سے پرانا اور ریسورس فل ایل آئی جو ہے وہ اس حد تک جا کر انڈیا کی کا ساتھ دے رہا ہے اس حد تک انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نقشہ میں سے اس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کس نہج میں ہیں کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کی 73 سالہ جو پالسی ہے وہ ٹوٹل جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کو کھاتے پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑی کیا وہ کھوڑی لائن لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی کیونکہ اس کے لئے کوئی اچھے الفاظ تو میرے پاس نہیں ہے اس اس عمل کے بعد اب پاکستانیوں کو بڑا بھرپور قسم کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے نیا بلوک بنانا ہے کہ پرانے بلوک میں اسی طرح انہوں نے سو پیاز بھی کھانی ہے اور سو سلواتیں بھی سننی ہیں کیونکہ انہوں نے اب باز نہیں آنا اور انہوں نے آپ کو مزید سکی کا سامنا کروانا ہے لیکن بارحال ذرائع کے مطابق اسرائیل جو ہے اس وقت تو سب سے بڑا ایڈوائزر بنا ہوئے سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ کو اس نے جو ایڈوائز کی جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستانی فورس کو یعنی عام فورسز کو اور پاکستانی ورک فورس کو وہاں سے فیز آؤٹ کر دیا جائے اگلے چند مہینے کے اندر اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آرکیٹیپس ہیں ہمارے مزدور ہیں ہمارے محنتکش ہیں ہمارے نوجوان ہیں اور ہماری افواج کا ایک کافی حصہ ہے جن میں رائیل شریف بھی آتے ہیں اور ان سب کو اب فارغ کیا جانے کا امکان ہے اور ان کو ریپلیس کیا جائے گا ہندوستانی اور اسرائیلی افواج سے انسرکٹرز جو ہیں وہ اسرائیلی امریکن ہوں گے اور کام کرنے والے جو ہیں لیبر فورس جو ہے وہ ہندوستانی ہوگی اور یہ سعودی عربیہ جو ہے محمد بن سلمان کا نیا ویشن ہے مسلم ورل کے لیے امت مسلمہ کے لیے اگر اس طرح کے نقشے بننے ہیں سعودی عربیہ کے بیس ریال کے نوٹ میں تو آپ سوچ لیں کہ او آئی سی پاکستان کشمیر اور ہندوستان کے حوالے سے کس طرح سوچتا رہا اور کس طرح ہم پہ انڈیو پریشرز جو ہیں بورٹ ڈالتا رہا اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ان کی مجبوری ہوگی انہوں نے کشمیر کو ایک سیپ نہیں کیا یا انڈیا کو انہوں نے تنبیہ نہیں کی لیکن دراصل ان کے اپنے جو معاشی آپ سمجھیں ان کے انٹریسٹ تھے وہ ہمیشہ سے آڑے آئے اور آج پاکستان کو اس کے اصلیت پتا چل گئی یہ شروع اس وقت ہوا تھا جب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں ایک نیا بلوک بنانا پڑے گا یا نیا بلوک کنسٹر کر رہے ہیں اور اس کے بعد عمران کان نے کہہ دیا سونے پہ سواگا کہ ہم مستقل جو ہے چائنہ کے کیمپ میں آ چکے ہیں تو اس کے بعد امریکہ سے لے کے سعودی ریویہ تک ہر ایک جو ہے وہ فکر مند ہو گیا پاکستان بھارال بائد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیس ٹیٹ ہے اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے مغرب کے ان ممالک کے لیے اور اس کے تمام خطے کے پولیسمن کے لیے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل آئیس کریں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحقام کریں پاکستان میں ہر طریقے سے عدم استحقام ہو خاص طور پر مواشی عدم استحقام ہو کہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ آجائے اور وہ محنت کریں کہ پلیس سعودی عربیہ کیا گیا ہاتھ پھلاو امریکہ کیا گیا ہاتھ پھلاو ہمارے حالات بہتر کرو بڑی خطرناک گیم جو ہے وہ اس قطعے میں پلان ہو چکی اور سارے کے سارے تیر اس وقت پاکستان کے نشانے پہ ہیں کیا ہم لوگ تیار ہیں یا نہیں آنے والے دن بتائیں گے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کرے تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے